جی ناظرین کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جی کہ آپ اگر پرانی روایات کو دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے تو لوگ اس کو بہت سرہتے ہیں اور لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم آج کل اپنے کلچر میں بھی دیکھیں تو ہم جو پرانی چیزیں اس کو دوبارہ سے یاد کرتے ہیں ہمارے ایون کے جو کلچر میں گاؤں کے محول تھے گاؤں کے محول کو ویڈیوز میں موویز میں ایون کے آج کل تو جو چائے جہاں پینے جاتے ہیں وہاں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کلچرل ایک ٹ دیا جائے جو پرانی چیزیں اس کو ہی زندہ رکھا جائے تو بڑی ایسی جگہ ہیں جہاں پر کلچرل ٹچ دیا گیا ہے وہاں پر لوگ جو کہ موڈرل لوگ ہیں جو کہ ایڈوازمنٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ لوگ بھی وہاں پر زیادہ جانا پسند کرتے ہیں آپ کی وہ فطرت کے قریب ہے نا مٹی وہی آپ کی وہ جو انٹوں کے گھر ہوتے ہیں گھڑے پڑے ہوتے ہیں بانس کی چھتے وغیرہ تو یہ وہ چیزیں جو کہ انسان کو افریکٹ کرتی ہیں بیسے بھول تو چکے ہیں لوگ گاؤں کے ایریے کو اور گاؤں کا جو ایک کلچر اس کو بھول چکے ہیں لیکن شہر میں لوگ اسی طرح کا انوارمنٹ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ٹائم جو ہے وہ یہاں پر اس انوارمنٹ میں بھی سپل کر لیا جائے لیکن بعد میں مسینجر اپلیکیشن کو لانچ کیا گیا اور یہ سہولیات کو مزید اپگریڈ کرنے کے بعد آپ ویڈیو آڈیو کالز کر سکتے ہیں پسویریں بھیج سکتے ہیں لیکن اب فیس بک کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے جناب کہ ہم واپس اسی دور میں جائیں گے صرف ہم میسیج بھیجیں گے اور میسیج وصول کریں گے وہ میسیج کی اپشن جو ہے دوبارہ کریئیٹ کی جائے گی جب آپ میسیج بھی سکیں گے اور میسیج ریسیو بھی کر سکیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو میسیج کی اپشن ہے وہ بھی اویلیبل ہوگی آپ کے پاس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے میسیجر کا بھی استعمال کرنا ہے ویڈیو آڈیو کالز بھی کرنی ہے تو پھر آپ کو میسیجر کو بھی اسٹال کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ میں جو کہ پرانا طریقہ تھا فیس بک کا جب آپ میسیج لوگوں کو سینڈ کر پائیں گے اور اور جو لوگ چاہتے ہیں جو زیادہ اکتا جاتے ہیں میسیجر سے یا ان کو ایریٹیٹ کرتا ہے میسیجر تو لوگوں کے لیے زیادہ خوشکبری ہے کہ وہ لوگ آپ میسیجر کو اگر نہیں استعمال کرنا چاہ رہے تو وہ فیس بک جو میسیج اپ ہے اس کے ذریعے لیکن اس کے بعد اگر آپ ویڈیو آڈیو کالز کرنا چاہتے ہیں تصویریں بھیجنا چاہتے ہیں ریسیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میسیجر اپ بھی استعمال کرنے پڑے گی لیکن پانچ سال بعد فیس بک میسیجر انسٹرگرام اور وٹس اپ کو اکٹھا کرنے پر آپ کام کریں کوئی تینوں ہی اپلیکیشن فیس بک کے زیرے انتظام ہیں اور مرکزی اپ پر چیٹ کے سولت بھی واپس آرہی ہے اس فیس بک یہ بھی چاہ رہی ہے کہ میسیجر وٹس اپ اور انسٹرگرام واپس میں مرز بھی کر دیا جائے اکٹھا کرنے سے نقصان ہی ہوگا یہ انسٹرگرام اور باقی جو اس کے آنرز ہیں نہیں وہ چونکہ فیس بک نے اس کو خرید لیا ہے تو اس کے آنرز بھی فیس بک کے انڈر ہیں تو جو بھی سو پی بنائیں گے اس میں یہ ہوگا کہ فیس بک کو فائدہ زیادہ ہوگا لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ میرے خیال میں بچ جائے گا تو آپ نے پہلے انسٹرگرام اوپن کی وہاں کے میسیج پڑے پھر آپ نے فیس بک کے میسیج پڑے پھر آپ نے وٹس اپ کے میسیج پڑے پھر آپ نے ایک فوٹو کھنچ کے آپ انسٹرگرام کے وٹس اپ کے اوپر پر فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اس میں آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور آپ جو ہے وہ ذہنی طور پر کمپ بھی کمپلیکس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ لائک زیادہ آتا ہے یہاں پہ کم آتا ہے یہاں پہ میری ویور شیپ کام ہے لیکن انسٹرگرام پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی جب فکر اپلوڈ کرتے ہیں تو دن آپ پہ پاس اوپشن آتا ہے کہ شیئر اٹھون فیس بک از ورل تو لیکن یہ ہے کہ یہ دوانسمنٹ کی چیزیں ہیں لیکن فیس بک کیا چاہتی ہے یہ تو آپ وہی بتا سکیں کہ ابھی تک یہ کب لاؤنچ ہوگی یہ میکسیج نہیں آیا فیس بک کی جانب سے لیک کے لیے کہ یہ بہت ایک بڑا ریلیف ہے ساریفین کے لیے کہ وہ کیونکہ اس میں شدیب آپ کی جو نیٹ ایم بیز ہیں وہ بھی کم لگیں گے چھوٹے ساریفین ہیں جو کم ایم بیز میں کم خرصبالہ نشیر علیہ ساتھ ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے زیادہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پیاروں سے جو کہ یہاں پر اس کنٹری میں نہیں رہتے کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آبیسلی آپ کو مسینجر کے تھوہ یا فیس بک کے تھوہ بات کرنی پڑتی ہے تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ صحیح سے کنیکٹ کر پائیں گے اول ناظرین ایک چھوٹ اصف بریک لیں گے یہاں پر بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ ریگا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وٹس ان وٹس آؤٹ